بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جس لڑکی کے سٹوری ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اس نے لالچ میں آ کر پیسوں کے لالچ میں اور اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں ایک غیر مرس سے اپنے تعلقات استوار کیے اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح اس کی بربادی کے دن شروع ہوئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ تمام تر سٹوری سناؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ ٹک ٹاک نامی ایپ اب تک ایسا جال بچھار چکی ہے پاکستان میں کہ جب کوئی بھی لڑکی اس کی وجہ سے کسی کے جنگل میں پھستی ہے تو بربادی پھر اس کا مقدر بنتی ہے یہ تمام تر معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکیں تو دوستو اس لڑکی کا نام کمل شہزادی ہے اور اس نے اپنی سٹوری بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹک ٹاک پر کپڑوں کی ایک پوست لگائی تھی شاید یہ کپڑوں کا کاروبار کرتی ہوگی تو اس نے کہا کہ عدیل نامی شخص نے جس کے ساتھ اس کی بات میں دوستی بھی ہوئی اس نے اسے پوسٹ کو لائک کیا اور لائک کرنے کے بعد ان کی بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد عدیل کا اس کے پاس آنا جانا اس کے گھر میں بھی شروع ہو گیا ظاہر سے بات ہے کہ یہ تمام تر معاملات چلتے چلتے ایک ٹائم لگا ہوگا اور ان کے درمیان جو دوستی کا رشتہ ہے وہ اس دوار ہوا اس نے مزید بتایا کہ میں اپنے شوہر سے نراز تھی اور نراز کی وجہ سے ہم سیپرٹ رہ رہے تھے اور اس کے بعد عدیل کا اس کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا اس نے کہا کہ وہ دبائی میں فیشن ڈیزائنر ہے اور یہ بھی کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی اس نے بتایا کہ اس نے اسے لالچ دیا کہ وہ اس کا کیریئر بنانے میں اس کی مدد کرے گا اور اس کو دبائی بھی پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا اس نے کہا کہ میں کیریئر کے لالچ میں آئی اور عدیل کی باتوں میں آتی گئی اور وہ اس کا استعمال کرتا رہا اور کچھ پیسوں کا بھی اس نے تقاضہ کیا جو وقفے وقفے سے وہ لڑکی اس کو دیتی گئی لیکن اس کے بعد جیسے کہ عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب اس کا دل بھرنا شروع ہوا تو اس نے جان چھڑانا شروع کر دیا جس پر اس نے شاید ایف آئی اے کا اس کو دمکی دی تو اس نے روکا کہ ایف آئی اے میں نہ جاؤ میں نے جس طرح تمہاری زندگی خراب کی ہے اسی طرح بناوں گا بھی اس کے بعد وہ لڑکا جس کا نام عدیل تھا اس لڑکی سے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اسے چھوڑ جاتا ہے اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے پاس میری کچھ تصویر اور ویڈیوز بھی تھی جو اس نے اس اپنے سٹیٹس پر لگائی اور میرے خاندان والوں کو بھی دی یہ ویڈیو اور تصویر چلتے چلتے اس کے شوہر کے پاس پہنگی جس نے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو طلاق دے دی کیونکہ کوئی بھی شوہر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے بھی اب اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے اور کوئی بھی رشتدار اس کے ساتھ نہیں ملتا اس نے اپنی باتیں چاری رکھتے ہوئے بتایا کہ عدیل نے کہا تھا کہ وہ دنیا میں تمام عورتوں کو اس کے لئے مثال بنا دے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ لڑکی بھی اپنا کیری نے بنا سکتی ہے لیکن بدقسمت سے اس لڑکی کا کیریو تو نہیں بن سکا لیکن واقعی وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن گئی ہے اور اب مختلف چینل پر اس کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں لوگوں کو وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ سمام تر جھوٹ اور فراد ہے اس چکروں میں نہیں آنا چاہیے شاید اس لڑکی کو یہ بات کافی دیر بعد سمجھ آئی ہے اور اگر یہ بات اس کو پہلے معلوم ہوتی کہ یہ جو نجائز تعلقات ہیں اس میں کسی بھی بھلا نہیں ہوتا بلکہ گھر برباد ہی ہوتے ہیں اور پیسہ اور کیریر بنانے کے چکر میں جب لڑکی اپنا پاؤں اپنے گھر سے نکالتی ہیں اپنے شہر سے علیدہ ہوتی ہے تو پھر جو بربادی ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹک ٹاک جو تیس سیکنڈ کی ویڈیو ایپ ہے اس نے بھی لوگوں کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ہماری بینیں جو ویڈیوز بناتی ہیں اور اس کے بعد اپنی مشہوری کے لئے اپنے کیریر بنانے کے لئے ہر حد بھی کراس کر جاتی ہیں ان کو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بربادی ان کا مقدر بن چکے ہیں تو تب بہت ہی دیر ہو جاتی ہے تو کاش کہ یہ بات پہلے سمجھ لیں اور والدین بھی تھوڑی بہت سختی کریں تاکہ کوئی بھی لڑکی ہے جو بہنیں اس طرح برباد ہونے سے بچ سکے